بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر کا حلوہ بنا کر کھایا جائے اور گجریلا بھی مزے کا ہوتا ہے لیکن مجھے تو گاجر کا حلوہ بہت زیادہ پسند ہے تو بس میں یہاں پر بنا رہی ہوں بہت زیادہ آسان طریقے کے ساتھ اور بہت جھٹ پٹ جو ہے نا وہ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی گاجر کا حلوہ ہم کیسے جو ہے نا بغیر کا دکش کیے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو جو ہے وہ فل واج کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کمنٹ بھی ضرور کیا کیجئے اس سے ہمیں حسنہ افضائی ہوتی ہے اچھی طرح سے چھیل دیا تھا اور اس کے بعد میں نے بہت ہی اچھی طرح اس کو دھو لیا ہے کیونکہ مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو صحیح طرح سے دھونے کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بنا کر اور آپ کو میں نے دکھائے تھے اس طرح کر کے پھر میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے پانی ڈال دیا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے جس سے وہ گل جائے بہت زیادہ ہم نے پانی ایکسٹرا نہیں ڈالنا تو اس کو میں اب چڑھا دوں گی چھولے پر اور اس کو میں اچھی طرح سے گلال ہوں گی اور بلکل سوفٹ ہو جائے گا تو ہمیں اس کو برانے بہت آسانی ہوگی اور دوسری طرف میں نے منگوا لیا تھا یہاں پر دو کلو دود کھلے دود میں اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور اگر ملائی ہو تو پھر تو بس کیا ہی بات ہے پھر تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے لیکن ابھی میرے پاس نہ ملائی نہیں تھی تو بس ہم اسی طرح بنا لیں گے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر گاجر کے ہلوے کی تیاری سٹارٹ کی تو گیس کا پریشر اتنا کم ہو گیا کہ اس کو پھر میں نے کوکر کو ہٹا دیا اور پہلے میں بنا رہی ہوں یہاں پر چائے تاکہ میں چائے پیلوں تو تب تک ہو سکتا ہے کہ گیس کا پریشر بھی تھوڑا نارمل ہو جائے تو بس ابھی میں چائے بنا رہی ہوں دوسری طرف میں نے دودھ کو بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا نوائس ہو رہا ہوگا یہ انگلی میں بچے کھیل رہے ہیں تو اس کو اگنور کیجئے گا اور کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ اگر آپ میسج اس نے بھی دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنے چینل کی پروموشن کے لیے جو گوپال بھائی ہیں سونیا گوپال کے نام سن کا چینل ہے سونیاز ولوگ کے نام سے بھی ہے تو ان کو میں ایک میسج دیا تھا کہ اپنی چینل کی پروموشن کے لیے تو بعد تو میں بھی اپنا جاری رکھتی ہو لیکن یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے جو ٹپال کی جو الائچی والا فلیور ہے چائے کی پتی کی تو وہ میں لے آئی تھی لیکن میں نے بہت ہی جو ہے نا بڑا قصور کر دیا کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ایسنس انہوں نے ڈالا ہوا تھا وہ الائچی کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے اس میں میکس کیو تھی دیکھیں آپ کو وائٹ وائٹ جو داندار سا یہ نظر آ رہا ہے یہ الائچی کے نام پہ انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز اس میں ڈالی ہوئی کہ مجھے تو اس کو پی کے نا چائے کو الٹی آگئی تھی مطلب ہے اتنی گندہ اس کا ٹیسٹ تھا مجھے بلکل نہیں اچھی لگی تو میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بلکل نہ لیجئے گا کیونکہ الائچی کا ہلکا سا فلیور تو چائے میں اچھا لگتے لیکن اس میں تو پتہ نہیں کیا انہوں نے ایسنس اور اتنا سٹرانگ اس میں ڈالا ہوا تھا کہ بہت زیادہ فیل ہوتی تھی اور بلکل چائے پینی جا رہی تھی تو یہ میں آپ کو یہی دکھا رہی تھی کہ آپ میں سے اگر کوئی لینا چاہے تو بلکل مت لیجئے یہ لائچی کے نام پہ تو پتہ نہیں عجیب سا اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا بلکل بھی تو چائے میری تیار ہو رہی ہے اور میں بات کر رہی تھی آپ کے ساتھ کہ میں ان کو اپنے چینل کی پروموشن کے لیے اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے مجھے بھی میرے چینل کو تھوڑی سی شاوٹ آٹ مل جائے سپورٹ مل جائے تو کیونکہ میں نے بہت سے ویلوگز ایسے دیکھے جن میں ہمارے یوٹیوبر بہن بھائی ان کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں شاوٹ آٹ لیتے ہیں تو ان کا چینل دنوں میں جو ہے نا نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا اس چیز کا لالچ آیا تھا لیکن میں اب اپنا وہ چیز واپس لے رہی ہوں کہ میں مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی اب کہ میں ان کو اپنے گھر بلاؤں گی اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے کچھ ان کے سچائی پتا چلی ہے جس کی وجہ سے میں یہ میسیج دے رہی ہوں کہ ابھی میں ان کو اپنے گھر نہیں بلا سکتی اور اس کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو شاوٹ آٹ دیتے ہیں وہ فری میں بالکل بھی نہیں دیتے بلکہ اس کے وہ چارج کرتے ہیں اور تھوڑے بہت تو لیتے بھی نہیں اور اچھا حاصل ایک تو وہ یوٹیوب سے بھی تین چار لاکھ منتلی کمارے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چارج کر رہے ہیں شاوٹ آٹ دینے کے تو اس پہ بہت زیادہ انہوں نے نا اپنا وہ کمائی کے ذریعہ بنایا ہوا ہے تو اس چیز کو لے کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کم سے کم پندرہ ہزار ایک شاوٹ آٹ کر لیتے ہیں اور پندرہ ہزار سے بھی زیادہ ہی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں تو ابھی اتنا زیادہ فورڈ نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ اگر جو پیسے نہ دینا چاہے تو وہ ان کی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو فریج گفٹ کرو تب وہ شاوٹ آٹ دیں گے ان کو اون گفٹ کیا جائے تب وہ شاوٹ آٹ دیں گے اور میں نے ابھی کل پر سو ایک ان کی ویڈیو دیکھی کہ جس میں انہوں نے بہت ہی غریب قسم کی ایک خاتون سے شاوٹ آٹ کے نام پہ مائیکرو ویو اون لیا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایک تو وہ اتنا زیادہ کمارے ہیں چلے وہ ان کی محنت اور قسمت ہے لیکن وہ دوسرا جو غریب لوگوں سے اس طرح سے وہ مطلب ایک لالچ میں وہ چیزیں لے رہے ہیں تو اس کو تو تھوڑا سا ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اسی لیول سے اٹھ کے اوپر جا رہے ہیں تو اپنے جیسوں کا وہ خیال نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا ان کو تو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ حالات دیکھے ہوئے ہیں تو جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے لینے میں تو کوئی حاج نہیں لیکن ان جیسے ہی ان سے غریب جو ہے نا وہ اچھے حاصل غریب لوگوں سے وہ پیسہ لے رہے ہیں لالچ ان کی ختم نہیں ہو رہی اور فریج ان کو گفٹ کیا ہے ایک یوٹیوبر بہن نے تب انہوں نے شاوٹ آٹ دیا ہے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے گفٹ جو ہے نا تو چولہ آون رنگ برنگی اس طرح کی جیولری اور بچوں کے کپڑے چلیں کپڑے وغیرہ جو خوشی سے دیتے ہیں وہ لاکھ بات ہیں لیکن وہ خود دیوانڈ کرتے ہیں تو میں تو ابھی اتنا فورڈ نہیں کر سکتی تو میں تو اب یہی سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ دے رہے ہیں اتنا زیادہ وہ کس طرح آرینج کرتے ہوں گے جس طرح بھی میں نے فریج اور آون والی آپ کو ایک ہاتون کا بتایا ہے تو وہ تو اللہ جانے کیسے انہوں نے آرینج کی ہوگا کیونکہ وہ کافی غریب فیملی تھی اور اس کے بعد بے شک ان کی جو قسمت ہے وہ اگلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے شاوٹ آؤٹ لینے سے ان اگلوں کا چینل نکل جاتا ہے کچھ بدقسمت ایسے ہو مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جن کا نہیں لیکن عموماً ہو جاتا ہے اگلے کا کام لیکن غریبوں سے اس طرح پیسہ لوٹنا تو کچھ ٹھیک نہیں ہے تو پلیس گوپال بھائی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں اتنا زیادہ بھی لالت جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی گاجر کا حلوہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں اس کو میں نے میش کر لیا تھا بوائل کر کے اور پھر اس کو بھون لیا اور دودھ شامل کر کے پکا لیا یہ دوسری طب میں کھویا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں لیکن یہاں پر مجھ سے تھوڑی سی کریم زیادہ ڈال گی جس کی وجہ سے وہ دانے دار نہیں بنا لیکن پھر بھی کھویا کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگا اس کے اندر گاجر کے حلوے کے اندر اور اس کو میں اس کے اندر ڈال کے اور مکس کر لیا پکا لیا اور دیکھیں اس کا کلر کتنے مزے کا لگ رہا ہے یہ اس وجہ سے بھی کہ اس میں ابھی میں اور بھی ڈالوں گی یہ کھویا جو بنایا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی گارنش بھی کر لوں گی ہلکا سا کدو کش کر کے تو گوپال بھائی بہت معذرت اگر آپ کو میری بات بری لگے لیکن پلیس تھوڑا سا ہاتھ اپنا ہولا رکھیں اور اس کے ساتھ وہ جو چینل لوگوں کو بنا کر دے رہے ہیں اپنے جو مزدور ہیں ان کو بھی چینل بنا کر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مزدوری نہ لیجئے بلکہ میں آپ کو چینل بنا کر دوں گا اور پروموٹ کر دوں گا تو میں اس کے بدلے آپ کو اپنی آپ کی مزدوری نہیں دوں گا تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور غریبوں کہ اتنا لوٹنا جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے تو تھوڑا سا ہاتھ دھیما رکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات بری نہیں لگے گی تو اس کے ساتھ میرا راجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے اس کی اوپر تھوڑا سا وہ جو میں نے بنایا تھا کھویا وہ ڈالا ہے قدو کشکر اور ساتھ ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں ڈال دیا ہے دیسی کی اور آپ یقین کیجئے اتنا مزے کا یہ حلوہ بنا تھا